شیخ محترم میں چاہوں گا کیا اللہ کے رسول کے زمانے میں کسی صحابی کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ پیش آیا کہ انہوں نے روزے کے حالت میں بھول کر کھا لیا یا پی لیا ایسا کوئی واقعہ آپ کے ذہن میں ہو تو پلیز ناظرین کے بلئے جی ہاں ایسا واقعہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا اسی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اکلا ناسیاں فلیتیم مسوموہو جو آدمی بھول کر کے کھا لے تو اپنا روزہ مکمل کرے جب آپ کے ہاں یہ معاملہ آیا تو آپ نے اسے یہ بات بتلائی اگر کوئی آدمی بھول کر کے کھا پی لے تو وہ اپنا روزہ مکمل کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے کھلایا ہے اسے پلایا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے یہ چیز مقدر کی تھی تو اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا ہے اور وہ اپنا روزہ مکمل کرے وہ اپنا روزہ نہ توڑے یہ اسی پشمندر میں یہ حدیث وارد ہوئی ہے یہ رخصت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے اس کے اپنے بندوں کے لیے کہ اگر کوئی غلطی کر جائے تو اس پر اس کا مواخدہ نہیں ہے تو یہ اس سہولت کا آدمی کو اعتبار کرنا چاہیے اور اسے اس چیز کو سمجھنا چاہیے جاننا چاہیے ونبو سارے لوگ ایسا کرنے کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا روزہ وہ ٹوٹ گیا ہے بھول کر کے کھا پی لینے سے تو ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ اس مسئلے کو جانے اور اپنے روزے کو مکمل کریں جزاکم اللہ خیر